محرم شکریہ فاس فورس جو ہوتی ہے وہ پودے کے تنے کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو جب گندم سٹا نکال رہی ہوتی ہے تو اس ٹام اس کا قد بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا تنہ بھی مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں نہ نائٹروجن کی خاد کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی فاس فورس کی اس ٹائم جو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں پوٹاس کی ضرورت پڑتی ہے پوٹاس جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ دانے کو موٹا کرنا اس میں ایک کوالٹی پیدا کرنا تو ہم اس � پوٹاس جو فولیر پوٹاس ہوتا ہے اس کا سپری اگر کریں گے تو ہماری جو پیداوار ہے جو گندم کی پیداوار پر اکڑ پیداوار بڑھ جائے گی فولیر پوٹاس کا اگر آپ سپری اس ٹائم پر کریں گے جب گندم سٹا نکال رہی ہوگی آپ دیکھیں گے دس سے پندرہ پرسنٹ جب اپنا سٹا نکال لے تب آپ پوٹاس فولیر پوٹاس کا سپری کریں گے تو آپ کی فصل کی پیداوار بڑھ جائے گی جیسا کہ آپ اس فصل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فصل میرے س سامنے ہے اس کا جو سیٹا ہے وہ تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک سیٹا نکل نکل چکا ہے اس وقت اگر ہم پوٹاش فولیر پوٹاش کی سپریے کریں گے تو ہماری فصل کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم جو کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ ہم بوران کا سپریے کر سکتے ہیں بوران مارکیٹ کے اندر لیکوڑ فارم میں بھی مل جاتا ہے اور پورڈر فارم میں بھی مل جاتا ہے آپ آدھا کلو فی ایکڑ اس کو سپریے کریں گے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر لیکوڑ فارم میں لیتے ہیں تو وہ پانسو ایمل فی ایکڑ اگر آپ سپریے کریں گے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا جو فولیر پوٹاش ہوتی ہے وہ آپ کو مارکیٹ کے اندر لیکوڑ فارم میں بھی مل جائے گی اور پورڈر فارم میں بھی مل جائے گی وہ بھی آپ آدھا کلو فی ایکڑ اگر سپریے کریں گے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کے بعد اگر آپ لیکوڈ فارم میں لیتے ہیں تو وہ پانسو ایمل فی اکڑ اس کو بوران اور پوٹاش دونوں کو سپریہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مشینیں اکڑ کے اندر پانچ لگانی ہے سو ایمل فی مشین آپ نے اس کو ڈال کر سپریہ کرنا ہے چاہے وہ بوران ہے چاہے وہ پوٹاش ہے اس کو سپریہ کریں گے تو آپ کا جو سٹہ ہے وہ طاقت میں ہوگا اور دانا موڑی میں گھر کے اوپر کچھ لوگ یوریا خاد کا استعمال کرتے ہیں یوریا خاد ڈالنے کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے اس کا قد بڑھ جاتا ہے قد بڑھنے کی وجہ سے اگر تھوڑی سے بھی ہوا چلے تو اس کا گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم یوریا خاد ڈالتے ہیں تو ہمارے پودے سر سبز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو سست تیلہ گندم پر حملہ ور ہو جاتا ہے تو گوب کے اوپر خاد ڈالنے سے پرہیز کریں گندم کے اوپر جو آپ نے خاد استعمال کرنی ہے وہ خاد آپ نے زیادہ سے زیادہ تیسرے پانی تک آپ نے مکمل کر لینی ہے تیسرے پانی کے بعد جب آپ خاد ڈالنے گے تو وہ نقصان دیتی ہے تیسرے پانی کے بعد اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی فصل سر سبز نہیں ہے اس کو خاد کی ضرورت ہے تو آپ دو کلو یوریا لے کر اس کا سپری اپنی فصل پر کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جو فصل ہے وہ سر سبز ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ